اچھا آپ یہ بتائیے جج تک اگر آپ کو جانا ہو تو کہہ ڈائریک چلے جائیں گے بات تو صحیح ہے جج تک نہیں جا سکتے کیوں نہیں جا سکتے اس لیے کہ جج ہمارے جیسا ایک انسان ہے پڑھ لکھ کر ادھکاری بن گیا ہے اور ایک عہدے پر اس کو سرکار نے بٹھا دیا ہے اب اس نے اپنی حفاظت کے لیے ایک دربان لگا دیا ہے کوئی آدمی آئے تو یہی پر پوچھ لو اچھی طرح سے کس لیے آ رہا ہے درخواست لے کر آ رہا ہے رشوت دے گا یا پشٹل لے کر آ رہا ہے ہمیں یہاں پر ٹھونک دے گا کس لیے آ رہا ہے اس نے اپنی کمزوری چھپانے کے لیے وہ گیٹ میں لگایا ہے اس کو نہیں معلوم آنے والا کسے رہ دے سے آ رہا ہے آنے والا کہاں سے آ رہا ہے اس کی ضرورت کیا ہے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے اس نے گیٹ میں لگایا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت بھی اتنا کمزور ہے اس کو معلوم نہیں ہے یہ بندہ کس ضرورت میں کس پریشانی میں مقتلع ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے اس کی پریشانی کیا ہے وہ نہیں جانتا ہے آپ ایسا سمجھتے ہیں تو اس سے زیادہ بے حرمتی اس سے زیادہ بے عزتی اس سے بڑی گستاخی اللہ کی شان میں نہیں ہو سکتی بھائیو یہ جج کسی کا بیٹا ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا شوہر ہے کسی کا باپ ہے اگر بیٹا اپنے باپ سے ملنے کے لیے آئے اور دربان جانتا ہو کہ یہ بیٹا ہے اس کو روکے گا کیا بیوی آئے ملنے کے لیے روکے گا دربان سے اجازت لینے کی اس کو ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی کیوں اس لیے کہ رابطہ برابر ہے اس نے منع کر دیا یہ لوگ آئیں تو ان کو مت روکنا اللہ رب العزت جج نہیں ہے اللہ رب العزت چھت نہیں ہے اس نے منع کیا فَلَا تَدْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو اللہ رب العزت مثالوں سے پاک ہے لَيْسَكَ مِسْلِهِ شَيْءٍ وہو سمیع البصیر نہ اس کی طرح کوئی ہے نہ وہ کسی کی طرح ہے وہ سمیع ہے سنتا ہے ہر ایک بصیر ہے دیکھتا ہے ہر چیز ہر وقت ہر سمیع اور ہر ایک کو دیکھتا ہے اور ہر ایک کی سنتا ہے اے سیزہ جو ہر وقت سمیع و بصیر ہے اس کو آپ مثال دے رہے ہیں چھت سے مثال دے رہے ہیں جج سے اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے یہ بچارہ مجبور ڈرتا ہے کہ کہیں میں فیصلے کرتا ہوں ناراض ہو کے کوئی آدمی مجھے یا شوٹ نہ کر جائے تو اپنی حفاظت کے لیے قلس والا رکھتا ہے گنر رکھتا ہے اللہ حب العزت نے بھی کوئی گنر رکھا ہوا اپنی حفاظت کے لیے وہ سب کی حفاظت کرتا ہے یہ ساری کائنات ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری حیثیت تو اس کائنات میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے یہ چاند یہ سورج یہ سیارے یہ مریخ یہ زہل یہ مشتری یہ بڑے بڑے سیارے جو ہماری زمین سے ہماری زمین سے بات سیارے سائے کڑوں سائے کڑوں گنام بڑے ان تمام کو چلا رہا ہے اور ہر ایک کا ایک مدار متعین کر دیا ہے اسی پر چلتے ہیں اور وہ تھکتا نہیں ہے آیت الکرسی پڑھو آیت الکرسی پڑھنے سے رسط میں برکت ہوگی اس میں ایسا ہو جائے گا دشمن کے پھندے سے بچائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہی ساری چیزیں سیکھی ہیں آیت الکرسی کا مانا مطلب بھی تو سیکھ لو کہ اللہ رب العزت کہے کیا رہا ہے وَلَا يَهُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ آسمان و زمین اور جو کشویں ان کے اندر ہے ان کی حفاظت کرنے سے وہ تھکتا نہیں ہے اس کو تھکان نہیں ہوتی ذرہ برابر سب کی حفاظت کرتا ہے وہ ایسا عظیم ہے اس کے لئے آپ چھتوں کی مثالیں پیش کر رہے ہیں اس کے لئے آپ مثال پیش کر رہے ہیں جج کی اس سے زیادہ توہین اور کیا ہو سکتی ہے اللہ رب العزت کی تو وہ جج نہیں ہے جج کا بھی پالنہار ہے جج کو بھی زندگی اسی نے دی ہے اس کو زندہ رہنے کی اجازت اسی سے ملی ہوئی ہے اور چھت کی بھی تو یہ مثالیں اللہ رب العزت کیا نہیں چلتی ہے یہ دھوکہ ہے فریب ہے ان دھوکے اور فریب سے شریعت کے مسئلے حل نہیں ہوتے موسیقی